ویلکم تو انفو اینڈ انٹرٹینمنٹ آج ہم بات کریں گے پاکستانی کرکٹر بابا رازم کی جس نے لارا، ڈیویلیرز اور ریکی پانٹنگ جیسے عظیم پلیئرز کو پیچھے چھوڑ دیا کومی کرکٹر بابا رازم ورلڈ کپ میں 378 رنز کی بدولت 24 سال یا اس سے کم عمری میں زیادہ رنز بنانے والے عظیم پلیئرز کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آگئے ہیں انڈیا کے سچن ٹنڈولکر نے آلمے کپ 1996 میں 523 رنز بنائے تھے جبکہ جنوبی ایفریقہ کے اے بی ڈیویلیرز نے ورلڈ کپ 2007 میں 372 رنز ریکی پانٹنگ نے ورلڈ کپ 1999 میں 354 رنز اور برائن لارا نے 1992 کے ورلڈ کپ میں 333 رنز سکور کیے تھے 24 سالہ بابا رازم نے ابھی تک 378 رنز بنائے ہیں اور وہ اب تک ورلڈ کپ کی 44 سالہ تاریخ میں زیادہ رنز سکور کرنے والے دوسرے انڈر 25 کرکٹر بن گئے ہیں بابا رازم نے ونڈے کریئر میں ابھی تک 10 سنچریز بنائی ہیں ان میچز میں سے آٹھ میں پاکستانی ٹیم کو فتح حاصل ہوئی بابا رازم ونڈے کرکٹ میں تیز ترین 3000 رنز مکمل کرنے والوں کی پہرست میں دوسرے نمبر پر بھی آگئے ہیں نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار اننگز کھیلنے والے بیٹس میں نے یہ سنگے میل 68 اننگز میں اغور کیا ہاشی معاملہ نے 3000 رنز 57 اننگز میں مکمل کیے تھے بابا رازم 32 سال بعد والڈ کپ میچ میں سنچری بنانے والے پہلے پاکستانی میڈل آرڈر بیٹس میں بھی بن گئے ان سے پہلے یہ عزاز سلیم ملک نے 1987 کے والڈ کپ میں حاصل کیا تھا مزید معلومات کیلئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل انفو اینڈ انٹرٹینمنٹ